آپ کو بتا ہے خلافتیں جو بغداد کی جو خلافت کا خاتمہ ہوا نا وہ سیکنڈوں کی غلطی تھی جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں سیکنڈوں کی غلطی تھی اگر خلیفہ کو پہلے پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ گورڈر سے فوجیں ہٹا رہے تاتاریوں کو راستہ دے رہا ہے یہ اطلاع ہو جاتی تو وہ کچھ نہیں ہوتا آج ہم باپ بنے ہوتے دنیا کے گورے ہمارے ملکوں میں آ رہے ہوتے جوب تلاش کرنے سیکنڈوں کی خطا ہوئی ہے جس سے صدا صدیاں پا رہی ہیں ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے انگریز نے ڈی گریٹ مغل کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ بھی شاید مل جائے اس نے جو مغل بادشاہوں کی تاریخ بیان کی ہے نا اس میں جو آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر اس نے کہا جب بہادر شاہ زفر سے ہمارا آخری مقابلہ ہوا ہے آخری مقابلہ اس میں بہادر شاہ زفر اگر لڑتا اور اتنے مجاہدین اس کے ساتھ تھے وہ اگر ہم سے مقابلہ کر لیتا انگریز برے صغیر سے صفحہ ہستی کے لیے صفحہ برے صغیر میں صفحہ ہستی سے مٹ جاتا وہ لیکن بہادر شاہ زفر کو انگریزوں کے جاسوسوں نے جا کے جو چاپلوسی پہلے سے کر رہے تھے اس کی یہ بتایا کہ تم انگریز سے لڑ نہیں سکتے یہ اس کی کھوبری میں انسٹال کر دیا ایک طرف انگریزوں کے تھوڑے سے فوجی دوسری طرف پورا دے لی اتنے مجاہدین نکل کے آگئے بہادر شاہ زفر نے ان کو گوروں سے لڑنے سے منع کر دیا اور بہانہ کر کے نکل لیے پتلی گلی سے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اثر کی نماز پڑھنے یہی ہوا تھا واقعہ اس نے کا میری اثر کی نماز رہ گئی یہ دیر ہو رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں نماز پڑھ کے آئے انگریز نے کیا کیا تھا کہ بہادر شاہ زفر کے پاس کچھ ایسے لوگ بٹھا دی تھے جو ہر وقت اس کو تو انگریز سے ڈراتے رہے کہ انگریز بہت پاور فول ہے حال ہے کتنا پاور فول تھا نہیں مسلمانوں میں تو لڑائی میں کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائی سارے پتھان جتنے سارے پنجاب کے لوگ چودری وڈیرے سارے ہوں رہے تھے بولا ایسی کی تیسی کہاں ہے بھائی کدھر انگریزوں کے فوجی لیکن امیر تو خلیفہ تو وہ تھا نا بادشاہ تو وہ تھا اس کا آرڈر ہوتا تو لڑتے اس نے ٹوبی کرا دی سمجھ رہے ہو یہاں بھی سیکنڈوں کی خطا ہوئی اور سزا صدیوں نے پورا ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کا نقصان انڈیا کو بھی ہوا ہے آج ہندو خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے مسلمانوں کی جب حکومت تھی ہندوستان زیادہ ترقی کر رہا تھا اس وقت ہندو مسلم سکھ عیسائی زیادہ چین سے امن سے تھے آپ کو یقین نہیں آتا انگریزوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو انگریز کہتا ہے ہندوستان پہ جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے اتنا شاندار دور ہندوستان پہ کبھی بھی نہیں آیا اتنا امن اور ایسی ترقی تھی انگریز نے تو ہندوستان کی واٹ لگائی آکے سارے خزانے لے گیا جو لندن میں جو اتنا ترقی کی ہے نا گوروں نہیں ہے تو برے صغیر کی طولت سے کی ہے تو وجہ کیا ہے پلاننگ نہیں ہے سوچنا نہیں ہے ایک دم جلبازی میں فیصلہ اب انگریز نے آگے بہدر شاہ زفر کو بول دیا تم نہیں لڑ سکتے ایک دم بھائی تو تھوڑا سا سوچ لے بیٹھ کے تھوڑا مشورے لے لے پھر کیا ہوا ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی نتیجہ کیا نکلا بہدر شاہ زفر کو انگریز نے پکڑ لیا گرفتار کر کے اس کے بیٹوں کا جو ہے نا بادشاہوں کا جو شہزادے تھے ان کا سر کاٹ کے ٹرے میں پیش کیا کہ یہ پہلا توفہ ہے آپ کی خدمت عالیہ میں بہدر شاہ زفر بہت نیک بادشاہ تھا تحجد گزار تھا اہل اللہ سے بیعت تھا اتنی نیکی بھی اس کے کام نہیں آئی کیوں بہت بڑا فال کیا ہے کہ پلاننگ نہیں ہے ملک کو بچانے کے لیے جو کچھ پہلے سے تیاری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اللہ تعالی کا دنیا میں اصول یہ کہ جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کی تحجد اس کے کام نہیں آئے گی سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم بھی ضروری ہے آپ بہت نیک بھی بن جاؤنا پولیسی دنیا ہی کی چلیں گی آپ کے اوپر جب تک آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے آپ دنیا کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے یہ بھی ضروری ہے نماز روزہ یہ تو زیادہ ضروری ہے اس کی میں نفی نہیں کر رہا برنہ تو مادہ پرس بن جاؤ گے لیکن وہ بھی ضروری ہے تو غصہ جب حد سے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی تباہی حکومتی سطح پہ ہوگا صدیوں پیچھے مسلمان چلے جائیں گے اپنی گھریلو زندگی میں ہوگا گھر ٹوٹے سے رشتے ٹوٹے سے